السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے عاصم اور آج ہم پھر سے پورے دن کی میں ویڈیو بناوں گا کہ اوبر کا دن جو ہے وہ آج کیسا رہا کتنی رائٹز آئیں اور ٹوٹل کتنے جو ہے وہ کیسے بنیں اور صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے سات بجے ہیں میں نے شفٹ جو ہے وہ آن کر لی ہے اور اچھا موسم ہے آج بھی ابھی بھی ہلکی جو ہے وہ تھنڈی ہوا چھر رہی ہے ٹمپریچر میں آپ کو بتا دوں تھرٹین ٹمپریچر ہے رائٹ ناؤ اور میکسیمم آج ٹونٹی جائے گا تو گاڑی کھڑی ہے تو چلیں پیڈیو پوری دیکھئے گا تو آج آپ کو ساتھ ساتھ سیٹی بھی گھوماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اوبر کے بارے میں بتاتے ہیں رائٹ تو ابھی تکائی نہیں تو چلو گاڑی کی جو ہے وہ ٹینک فول کرا لکھے ہیں کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے ہم اچھا جی اب تو ایزی ہو گیا اب صرف ٹیپ کرو اور اس کے بعد جناب ٹوکے اس کے بعد ڈیفرنٹ قسم کی گیس ہے لیفٹ نوزوں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ تین قسم کی گیس ہے تینوں کے پرائس ڈیفرنٹ ہے یہ ریگولر ہے ملائے بھی ٹیوٹ ہی ہے ہم ریگولر ڈالوہ آتے ہیں گاس جو ہوا نا شروع ہوگی ہے اس گاڑی کا جو ٹینک ہے وہ ہو جاتا ہے تقریبن 40 لٹر کا ہے اور گاس کی پرائس اٹھا ہے ہاں تقریبن 50 ڈالر لگیں گے اور گاڑی کا جو ٹینک ہے وہ چل رہی ہے پورٹی فول کی ہوگی فل ہو گیا تھرٹی تھری لیٹر جلا ہے کیونکہ پہلے گیس تھی تو اس لیے تھرٹی تھری ڈالر کی گیس ڈالی ہے پورٹی فائیو ڈالر کی تھوڑی سی اور ڈال لگتے نہیں رسید چاہیے تو یہاں پہ کلک کریں اور رسید یہاں سے نکل آئے گی یہ رسید نکل آئی اور ساتھ ہی ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ رائیڈ بھی آ چکی ہے پہلی رائیڈ آ چکی ہے ادھر ٹو پانٹ ٹو کلومیٹر پہ جانا ہے تو رائیڈ بھی کرتے ہیں جا کے سیکنڈ رائیڈ آ چکی ہے اب سیکنڈ رائیڈ کی طرف رواں دواں ہیں صبح کا ٹائم ہے اور کافی ساناٹا ہے یہاں پر سٹریٹس میں سکول بھی اوپن ہو چکے ہیں یہاں پر اور بچے سکول بھی جانا شروع ہو گئے ہیں اب سپٹیمبر میں پانی پیتے رہا کریں پورا دن کوش کریں کہ بوٹل اپنے پاس رکھیں تاکہ نیکس ٹرائیڈ آ گیا ہے تو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتنا کلچر نہیں ہے بوٹل رکھنے کا پاس پانی پینے کا پورا دن بوٹل لوگ نہیں رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے سکول میں شاید بچے لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں کینیڈا میں لوگ جو ہے وہ زیادہ تار لوگ کو پاس جو ہے وہ پورا دن پانی پیتے رہتے ہیں ہر کوئی نہیں لیکن کافی زیادہ لوگ اور ابھی تک میں نے چار رائٹ کر لیا ہے پانچ فی رائٹ کے لیے جا رہا ہوں ابھی فور رائٹ کے فورٹی سکس ڈالر ہو چکے ہیں ابھی نیکس رائٹ جو ہے وہ اس کے لیے بڑھن دو کلومیٹر سے کم ہے تو میں جاتا ہوں دوسری رائٹ پر کرنے کے لیے 5 رائٹ ابھی تک میں نے کر لیا ہے اور 53 ڈالر ابھی تک ہوئے ہیں اور ٹائم ہوئے ہے 2 آور ان ٹونی منٹس اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کئی لوگوں کو یہ جو اگر اوبر آپ کرتے ہیں اور آپ کو یہ یلو ایریا نظر آتا ہے یا ریڈ ہو جاتا ہے ایریا ابھی تو وائٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا میں سرج لگا ہوا ہے اس ایریا میں اگر آپ آپ کو رائٹ آئے گی تو آپ کو ریگولر جو فیر ہے اس سے زیادہ ملے گی پیسے جی ہاں ایک رائٹ اتاری ادھر مال میں پولو پارک نام ہے اس کا اس مال کا وینی پیک کا سب سے بڑا مال ہے آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں باہر سے قریب سے یہ مال ابھی تو اس کے میں پارکنگ سے گزر رہا ہوں تو وینی پیک کا سب سے بڑا مال ہے اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں اور سارے بڑے سٹورز یہاں پر ہیں اس کے علاوہ پارکنگ لوٹ پارکنگ لوٹ تو بھی خالی چلو اچھا ہے میں اسی بانے آپ لوگ کو گاڑی در سائیڈ بھی کھڑی کرتا ہوں اور پھر آپ کو مال دکھتا ہوں بہت بڑا مال ہے یہ پانچے بڑے مال ہیں بینی پیک کے یہ ابھی میں اس طرف کیمرہ کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آیا سامنے یہ سارا مال ہے اور اس طرف مال کی پارکنگ ہے اور یہ اس میں ہر قسم کا کو سٹور ملے گا اور ساتھ تھیٹر بھی ہے پچھے مووی دیکھنے اور پھر بھی آپ پولو پارک کی طرف آ سکتے ہیں مال میں لڑکے کو اتا رہے تو اس سے پوچھا ہے میں نے کہا مال کیا رش ہوتا ہے مال میں تو بول رہا تھا کہ ہاں مال میں رش کافی ہوتا ہے آپ اور کافی زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن ماسک تو افکورس پہنے بڑتا ہے لیکن بزنسز جو ہے وہ یہ گیس کی رسید ہے تو گیس کی رسیدیں جو ہیں وہ آپ سنبھال کے رکھیں میں نے یہ بنایا ہوا یہ ساری گھٹی کی ہیں تو یہ یہ جب آپ کلیم کرتے ہیں تو اس وقت کام آتی ہیں اور مانگتے تو نہیں ہیں وہ لیکن آپ کا کریڈ کارڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں گیس ڈلوانے کے لیے کوشش کریں کہ سیم کریڈ کارڈ یوز کرتے رہیں اور اینڈ پہ ساری کلکولیٹ کر لیں کہ کتنی گیس آپ نے سال کی ڈلوائی ہے گاڑی میں اور کتنا پیٹرول ڈالا گاڑی میں اور وہ آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے ٹیکس میں آپ کی انکم میں سے ڈیڈرکٹ ہوتا ہے پھر وہ جو واقعی انکم بنتی ہے جتنے بھی ایکسپینسیز بغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیم کرنے ہوتے ہیں اگر آپ دن کو کافی یا کوئی چیز لے رہے ہیں وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے اپنے زین میں رکھنی ہیں تاکہ آپ کلیم کر سکے تو آپ کچھ سے ٹیکس میں کافی فائدہ ہوگا میک ڈاللڈا ہوں ابھی تک میں نے فائیو آموست فائیو آورد ہو گئے ہیں اور ایک سو چار ڈالر جو ہے وہ میں بن گئے ہیں کل بھی ہنڈرڈ جو ہے تقریباً فور آور این فورٹی فائیو مینٹ میں ہوا تھا آج بھی تقریباً اتنے ٹائم میں ہوا تھا تو آج کل تو میں رائیڈز کافی زیادہ کی تھی اور آج رائیڈز زیادہ نہیں کی لیکن کم تھی لیکن تھوڑی لمبی تھی اور اس طرح میرے پیچھے آپ کو کو آپ گیس ٹیشن نظر آ رہا ہے کو آپ گیس ٹیشن جو ہے وہ منیٹوبا البرٹا سسکیچون میں کافی فیمس ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے فیمس اگر میں کہوں گا کہ گیس ٹیشن ہے تو وہ کو آپ ہے ان تین پروینسز میں اور باقی انٹیریو میں تو بلکل کو آپ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تو ویسے میں نے کہا چلو آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دیں اس وقت میں سمچ سٹریٹ پہ ہوں یہ ڈاؤن ٹون میں ہے اور یہ ساتھ آپ کو پولیس ٹیشن نظر آ رہا ہے اور جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے کھڑے ہوئے پولیس چیک کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ کو کوئی جوب لینی ہوتی ہے کینیڈا میں تو اگر کوئی گورنمنٹ کی جوب ہے یا کوئی بھی اچھی جوب ہے تو آپ کو پولیس چیک جو ہے وہ دینا پڑتا ہے آپ کو جیسے اب اوبر اگر چلانی ہے تو پھر بھی آپ کو پولیس چیک کرمینل ریکارڈ چیک جو ہے وہ کروانا پڑے گا تو پیچھے پولیس اسٹیشن ہے یہاں پر سے آپ کروا سکتے ہیں وینی پیگ میں میرے خیال میں ایک جنس ہی ہوتا ہے یہاں پر 245 سمیتھ سٹریٹ پہ اور اس کے علاوہ آپ آن لائن کروا سکتے ہیں اور جی ہاں کوئی بھی جوب ہے آپ اپنے اگر آپ کو کوئی کرمینل ریکارڈ ہے آپ کا کہیں پہ کینیڈا میں یا آٹ آف کینیڈا تو کوئی اچھی جوب آپ نہیں کر سکتے کینیڈا میں تو اس لیے اگر آپ کینیڈا میں آئے تو اپنے ریکارڈ کو اپنے خراب نہیں کرنا یہ سامنے بیڈلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وینی پیگ کی سب سے اونچی بیڈلنگ بننے جا رہی ہے پہلے یہ ٹیڈی والی بیڈلنگ سب سے اونچی تھی اور اور اب یہ نیو بیڈلنگ بن رہی ہے یہ سب سے اونچی ہوگی اور بس یہ ڈاؤن ڈاؤن کا نظار ہے یہ ہمارا ڈاؤن ڈاؤن ہے ڈاؤن ایسے دکھتا ہے تو اس وقت میں سویتھ سٹریٹ پہ ہوں ڈاؤن ڈاؤن میں اچھا جی سٹوری کچھ ہوں پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ جنگلوں میں ایک جنگل میں منگل بنا ہوا وہ ایدھر ایک ریسٹورنٹ ہے بڑا تو یہ اس وقت میں بنی پیگ سے تقریباً فیفٹین کلومیٹر دور ہوں اور کافی ویرانی جگہ جہاں پر میں آیا ہوں اور لبی رائیڈ تھی 29 کلومیلر کی اور آپ کو نظر آ رہے ہیں گریبل روڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر یہ سارا بہت بارا پارک ہے جنگل یہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ گریبل روڈ ہے تو یہاں پہ جناب ہوتل بنا ہویا لوگ یہاں پر آئے ہیں کھانے کے لئے کہہ رہے ہیں بڑا اچھا رہے ہیں ریسٹورنٹ آئے ہیں کیمپنگ بھی شاید کرتے ہیں یہاں پر میں کبھی نہیں آیا اس طرف یہاں پہ برڈ ہل پارک ہے قریب ہم وہاں آتے رہتے ہیں یہ وہی والا ہے لیکن ہم اس کے اس طرح آتے رہتے ہیں بانی بنا ہوئے بیچ ہے تو اس طرف کبھی نہیں آیا تو لوگ اس طرح آ کر ریسٹورنٹ دور دور بھی بنیں شہروں سے لوگ پھر وہاں پہ بھی جاتے ہیں فن کرنے کے لئے جوئے کرنے کے لئے فیملی کے ساتھ ٹائم سپن کرنے کے لئے تو دیکھیں گریول روڈ ہے لیکن پھر بھی زمردہ جس طرح ہے کہ گریول روڈ آپ کو ہر جگہ ملیں گی شہر کے جب آپ باہر جاتے ہیں آگے یہاں پر گریول بنا رہے ہیں وہ ایکچھلی مشینے لگے ہوئے ہیں وہ گریول بنا رہے ہیں سینڈ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے تو اگر اس بزنس میں آپ آ جاتے ہیں تو یہ بڑا بہت بڑا بزنس اب ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں یہ سٹاپ سین ہے دیکھیں کوئی بھی نہیں ادھر گریول روڈ ہے سٹاپ سین بنا ہوا ہے یہاں پر اگر میں چاہوں تو یہاں پر سٹاپ کیے بغیر گزر جاؤں لیکن نہیں یارون کو بڑا فالو کیا جاتا ہے اور دیکھیں آپ کو بھی نہیں میں نے سٹاپ کیا ہے فل سٹاپ اور اس کے بعد میں موو کیا ہوں اچھا نہیں لگتا یہاں پر کوئی رول توڑنا تو یہ چیز ایک عادت بن جاتی ہے جب آپ کو تو پھر آپ کو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی اچھی بات ہے رول فالو کر کے عادت سی ہو جاتی ہے اچھے کام کرنے کی کوئی رول جب اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو یہاں پر میں ایسے گزر جاؤں تو کوئی دیکھے گا تو نہیں ہوگا بھی کچھ نہیں نہ کوئی ٹکٹ ملے گا لیکن اندر وہ برا لگے گا اچھا نہیں کیا تو یہ چیز جب آپ میں آ جائے تو یہ مشکل نہیں لگی اس طرح میں آپ کو چکھاتا ہوں آگے وہ ٹرک جا رہا ہے ایک ریول لے کے یہ دیکھیں یہاں سے جا رہی ہے پتھر سے جا رہا ہے وہ اوپر ضرور دست ہے تو بہت زیادہ ٹرک کے ادھر آتے ہیں اور لوڈ کرنے کے لئے لوگ بائے کرتے ہیں یہاں سے بائے کر کے ٹرک والے بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر آگے سے میں سین دکھاتا ہوں شاہد آگے سے سئی نظر آئے یہ ریکی ہے اس طرف اس طرف اس طرف جاؤ تو نہیں سکتے لیکن میں آپ کو صرف ایسی دکھا دوں یہ ہے نظر آیا یہ ٹرکٹری ہے کرایول آپ کو اور طرف دنگر آ رہی ہے چلے یہاں جا نہیں سکتے ہیں ہم اپنے رستہ رستہ جاتے ہیں جو رستہ ہے ابھی میں سیٹی سے کافی دور ہوں تو اب یہاں پہ آکے ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اوبر ایپ ہے وہ کام نہیں کرتی بند ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ اوبر کا ایریا نہیں ہے تو جب آپ سیٹی سے باہر رہتے ہیں تو آپ کو کوئی رائیڈ نہیں آتی اب میں سیٹی میں ہنٹر ہوں گا تب جا کے کوئی رائیڈ آئے گی 15 کلومیٹر ہے اور اس طرح میرا رستے میں گھر آئے گا تو میرا دیل تو یہاں پہلے گھر کرا جاؤں کھانا کھا لو جا کے لنچ کر لوں اس کے بعد دل کیا تو دوبارہ نکلوں گا لیکن نکلوں گا ایک بات اور آپ کو بتا دوں ابھی میں جیسے سیٹی سے لنبی رائیڈ آئے تھی یہ تکرون 29 کلومیٹر کی تھی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لنبی رائیڈ آتی ہیں چھوٹے ٹاؤنز میں جاتی ہیں آپ کو 30 منٹ کی رائیڈ ہو 1 آور کی رائیڈ ہو 100 کلومیٹر ہو 200 کلومیٹر ہو لمبی رائیڈ بھی آپ کو آ جاتی ہیں برینڈن کی رائیڈ بھی ایک دوست کو آئی تھی لمبی رائیڈ کا فائدہ بھی ہے نہیں بھی فائدہ پیسے اتنے ہی آپ کے بنتے ہیں اب مجھے پچھلے week رائیڈ آئی تھی ایک سٹائن بیک کی سٹائن بیک جو یہاں سے 80 کلومیٹر ہے اور 80 کلومیٹر کی رائیڈ میں اور میرا ایک گھنٹہ لگ گیا اور پیسے مجھے 67 ڈالر بنے تھے پھر آتے ہوئے پھر مجھے 40 منٹ لگے سٹی میں انٹر ہوتے ہوئے تو ایک گھنٹہ اور 40 منٹ میرے لگے اور مجھے 67 ڈالر ملے تو اگر اتنے میں سٹی کے اندر بھی رہوں اور سٹی کے اندر ہی رائیڈ کروں تو اتنے پیسے اس طرح بن جاتے ہیں تو لمبی رائیڈ کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ چلوئے کی رائیڈ ہوتی ہے واپس آجاتے ہیں فری میں یہ فائدہ ہوئیتا ہے تو ویسے کیونکہ اتنی دور آپ جاتے ہیں آپ نے آنا واپس خالی ہوتا ہے تو اس لئے بیک سینس نہیں کرتا سٹی کے اندر لنبی لبی رائیڈ ہونا پھر فائدہ ہے آپ کو پندرہ کلومیٹر کی بیس کلومیٹر کی تیس کلومیٹر کی پھر آپ کو تھرٹی کلومیٹر کی سٹی کے اندر ہو کیونکہ آپ کو وہاں سے دوبارہ رائیڈ بلتے ہیں پھر بیٹر ہوتا ہے ہاں جی گھر گیا تھا میں تو کھانا کھالیا لنچ کر لیا میں نے دوبارہ نکلائے ہوں گھر سے کام پہ اور میں آپ کو آج کی رپورٹ دے دوں آج 169 ڈالر ہو چکے ہیں نظر نہیں آتے اور اس کے بعد 15 رائیڈز کی ہے میں نے 169 ڈالر اور مجھے ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے آٹھ گھنٹے ہو گئے آٹھ گھنٹوں میں 170 ڈالر اچھا ہے اور ابھی آج تیسرا دن ہے تو ٹوٹل ابھی تک کیونکہ منڈ وال دن تو میں نے صرف 48 ڈالر کمائے ہوئے لیکن کوئی بات نہیں 410 ڈالر کسی وقت آپ کو نظر آئیں گے میں 410 ڈالر ٹھیک ہے یہ میرا آج تیسرا دن ہے اور کل میں نے 190 کمائے تھے اور آج 170 ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اس ویک کتنی انکم ہوتی ہے اوبر کی تو آپ ویڈیوز دیکھتے رہے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں کام کرتا رہوں گا کئی دفعہ ویکنڈ پہ ایسا ہوتا ہے بیزی ہو جاتے ہیں فیمٹی کے ساتھ لیکن ہمیشہ پچھلے لاسٹ جتنے بھی ویکنڈ ہوئے ہیں ویکنڈ پہ ہم فیملی گیدرنگ کرتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ گٹھے ہوتے ہیں تو اچھا ٹائم کی صورتہ ہے مزہ آتا ہے کسی کی برڈے ہو رہی ہوتی ہے کسی کی بچوں کی برڈے ہوتی ہے کبھی انیورسلی کوئی ہو رہی ہوتی ہے تو اوکی تو آپ بیچ بغیرہ بے جا رہے ہوتے ہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیزی رہے ہیں لیکن اس ویکنڈ لگ رہا ہے کوئی اتنا بیزی ویک نہیں ہے اگر بیزی ویک نہ ہوا تو میں ویکنڈ پہ بھی کام کروں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے جی ہاں بھی میں نے بیس رائیڈز کر لی ہیں نائن آورز اور فورٹی منٹس ہو گئے ہیں اور آپ کو اماؤنٹ اوپر نظر آ رہی ہے ٹو ہنڈرڈ این تھرٹین ہے ٹو ہنڈرڈ این تھرٹین اماؤنٹ ہے to ao ٹو ہنڈرڈ ایکنھ رہا ہے ٹو ہنڈرڈ بن گئے ہیں اگر آپ کوilles کریں ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ شیخ آچ� ٹھو ہنڈرڈ نوز کریں مjoz موم جو ہنڈرڈ مضام کا فلتہ بھی کہ میں زیادہ پیسے کماؤں میں چھوٹی بھی نہیں کر رہی میں کام کروں کئی لوگ ایسے بھی مجھے کامٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ایوری ڈی ٹو ہنڈڈ بھی کما سکتے ہیں اور ویکنڈ پہ آپ مور دن تھری ہنڈڈ جا سکتے ہیں تو ابھی آج تیسرا دن ہے میرا پہلا میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ میرے پہلے دن جو سے میں نے کام نہیں کیا بہت کم کام کیا فورٹی ایڈالر کمائی اور ابھی فور ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی فور ڈالر ہو چکے ہیں اور تین دن ہوئے ہیں ابھی تک ابھی تیسرا دن چل رہا ہے تو اس لئے میں بھی تھوڑے آور ان دنوں میں زیادہ لگا رہا ہوں کچھ چاہ کے آپ لوگوں کو تھوڑا شو کروں کہ اگر آپ زیادہ محنت کریں کہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ مہینے کا اگر آپ چاہیں تو آپ پانچ چیہ دار ڈالر ایزیلی کما سکتے ہیں صرف آپ نے محنت کرنی ہے آور لگانے ہیں اور کما سکتے ہیں جن کو کمانے کا شوق ہے جی ہاں آج کا دن جو ہے وہ کافی لمبا دن تھا آج میں نے ٹویلو آور کی شف لگائی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹویلو آور میں میں نے کتنی رائیڈز کی ہیں ہی لمبے آور کی ہیں تھوڑے بیسے میں اتنا زیادہ کام نہیں کرتا کبھی کبھار اتنا کام کر بھی جاتا ہوں جب موسم اچھا ہوتا ہے لیکن آج میں نے کام کیا ہے میں نے کہا آج یہ دیکھیں جی 24 رائیڈز کی ہیں میں نے آپ کو سیگر کی دکھاؤں کی دبا نظر نہیں آتا 24 رائیڈز کی ہیں 274 آپ کو نظر آ رہے ہیں 274 اور اس کے لابہ میں نے ایک دوسری ایپ سے بھی میں نے 20 دالر کمائے ہیں اور ٹیپ کار بھی چلتی ہے یہاں پر وہ بھی ایک ٹیکسی ہے تو ٹوٹل آج 295 ڈالر میں نے آلماسٹ کمائے ہیں بارہ گھنٹوں میں تو which is good تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بارہ گھنٹے کمائیں بارہ گھنٹے کام کریں ہر روز تو آپ ایزیلی دو سے تین سو ڈالر ایوری ڈی کما سکتی ہیں آپ نے ڈیڈکشن کر لیں آپ جیسے میں نے 295 کمائے ہیں اس میں میں 25 ڈالر گیس کے نکال دیتا ہوں زیادہ زیادہ چلو 30 کے نکال لو تو 30 ڈالر گیس کے نکال دو پھر بھی 260 ڈالر اب میں نے آج میرے میں نے سیپ کی ہیں آج تو اس طرح ہے تو چلیں آپ کے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کو کالی بھی میں ویڈیو جو ہے بناوں گا پورا دن جاب کروں گا اور بتاؤں گا کتنی رائٹس کی ہیں اور کتنے پیسے کمائیں کال بھی انشاءاللہ اور اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور باقی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ